اسلام علیکم گائز ویلکم بیک مائیو ڈیو چینل آئیوب گائز سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے لازٹ ریا کی اور میں آج کل آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ خالی کوکنگ کوکنگ کیوں آ رہی ہے تو اس چینل پر آپ کو کوکنگ کے علاوہ سب کچھ ملے گا مگر ابھی میری اسپیس کا مسئلہ ہو رہے تو جو میرے پاس پہلے کی لازٹ ریا کی ہے اس سے بھی لازٹ ریا کی کب کی میرے پاس سیف ہیں ویڈیو تو ان کی میں آپ کے ساتھ ری کر رہی ہوں کیوں کہ میں ڈیلیٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچے کہ اسی اپلا ہو جائے اور میرے چینل پر یہ ویڈیو چلے جائے تو میں نے پلاو کے لیے سب سے پہلے چکن کو واش کر رہا اور اس کے اندر میں نے سارے سپائیسز ایڈ کر دیئے اور اس میں کرڑی لیفر ایڈ کر دیا اور گول والی لاز ملیچے ایڈ کر کر اس کو میں پکانے کر دوں گی اور سالٹ میں نے ہاتھ سے ہمیشہ دالتی ہوں تو میں نے ہاتھ سے دالتی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ الگی ہوتا ہے ہاتھ سے دالنے کا اور اپنا ٹیسٹ آتا ہے اپنے ہاتھوں کا تو وہ میں اس میں ایڈ کر کر سب کچھ اس کو میں پکانے کے لیے اگ دوں گی میں نے رائس کیا اور اس کو میں نے واش کر کر پانی کے ساتھ دیا اور دھنیا اور گول والی ملیچے وغیرہ لیے اس کو میں نے پورٹر فارم میں لے لیا اس کو میں آگے یوز کروں گی اور یہ پوری رائس سے پی ہے تو آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں اور کم زیادہ کونٹیٹی وہ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا اور جتنا بھی سپائیس وغیرہ لکھنا وہ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ آئل کے اندر ہم نے پیاس و براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا اور سیڈ میں جو نا میں ٹیماٹر کاٹی تھی میں کاٹی تھی ہمیں اس پیاس مجھے یاد نہیں ہے اور یہاں پر ہمارا یخنی پک رہی ہے تو یخنی ہماری پک جائے گی اور یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر ہی آئل کے اندر ہی ایڈ کریں گے جو براؤن پیاس ہو رہی اس کے اندر ہی ایڈ کریں گے اور یخنی کا پانی جو نا یخنی کو ہم الگ کر دی تو جو مسالے وغیرہ اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں وہ ہم پھیکیں گے نہیں ہے وہ سٹینر کر کے ہم اس کا تو اس کو ہم بلینڈر میں دال دیں گے اور جو اس کے اندر تھوڑی سی ہم جو نا یوگرٹ وغیرہ دالیں گے اس کے اندر اپنے حساب سے دالے گا آپ لوگ اور اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اور یہ جو یخنی کا جو سارا اوپاہ کہتا نا وہ چیز ہے اور اب میں پتیلی کے اندر یہ دال دی ہوں کڑی پتہ اور کڑی پتہ کی سمیل بہت اچھی آتی تو مجھے زیادہ پسن ہے تو میں دال دی ہوں کڑی پتہ اور اس کے اندر میں نے دال ہے لگتہ نا دے کا پیسٹ اب یہ جو میں نے مسالہ جو یخنی کا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا یہ بھون کر یہ میں نے سارا ایڈ کر دیا اب اس کے بعد جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب اس کی بنائی ہو جائے گی تو جب اچھی تھی بنائی ہو جائے تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یوگرٹ اور اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹیمارٹرز اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی جو لال مریچ اور دھنیا کا جو پوٹر فارم بنایا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی اور نوک اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جو اپنے صاحب سے جتنا آپ کو دالنا ہے پیسے چاملوں میں تھوڑا زیادہ دالتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے تو وہ میں نے کر رہا اور یہ میں نے یقین ہی کہ جو چکن وغیرہ یہ سب کچھ میں ایڈ کر دوں گا چامل وغیرہ ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندرم چامل وغیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی شاید تھوڑی سی ویڈیو ایدھر ادھر ہو گئی ہے تو چلے گا اب اس کے اندر اب یہ دم آ چکا ہے دیکھیں کتنی اچھے اس کا کھلے 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 ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا یہ آپ کو پلاو کی ریسے بھی کیسے لگی اور لائک کریے گا سبسکرائب کوئی شیئر کریے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد کر دکھئے گا میں اپنا بہت سارے خیال دکھئے گا اللہ حافظ بائی جلی سے میری ایک اور نیو ویڈیو آئی گی کیونکہ مجھے سپیس ہی بہت ضرورت ہے تو اس وجہ سے میں جلی ٹائم نکال کے تو ٹائم نکال کے یہ سب کچھ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے سو میں اس لئے جلی ٹائم اپلوڈ کر رہیے اپنی ویڈیو سو ایہوپ کھائی سب لوگ میری ویڈیو پسن آ رہے ہو اگین اللہ حافظ بائی